ویسی ضروری نہیں ہے لیکن ویڈیو کو لائک یا پھر ڈسلائک کرنے کی کوشش ضرور کیا کریں تو مووی کا سٹارٹ ایک سرجن کو دکھاتے ہوئے ہوتا ہے جو کہ اپنی ٹیم کے ساتھ عجیب سا ایکسپیرمنٹ پرفارم کر رہا تھا وہ ایکسپیرمنٹ اتنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ اس کا ریزلٹ تب پتہ چلتا ہے جب ایک لڑکی سٹریچر پر آنکھ کھولتی ہے یعنی وہ ہوش میں آتی ہے وہ لڑکی آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہی تھی ساتھ ہی وہ اپنے ہاتھ پیروں کو بھی ہلانے کی کوشش کر رہی تھی جہاں پر اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا ہے یعنی اس کی باڈی اب کیسی ہو گئی ہے اس کے بعد وہ آگے بڑھتی رہتی ہے وہ اپنے کپڑے اٹھاتی ہے اور لائٹ آن کرتی ہے اور میرر میں وہ خود کو دیکھ کر کافی شاکٹ ہو جاتی ہے اور زور زور سے چلانے لگتی ہے اور زمین پر گر جاتی ہے زمین پر گرتے ہی وہ تڑپنے لگتی ہے کیونکہ اس سے سیچویشن سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس کے ساتھ یہ کیا چل رہا ہے اب یہاں پر میں آپ کو اصل بات بتاتی ہوں اصل میں یہ ایک ایسا ایکسپیرمنٹ تھا جس میں کی تین لڑکیوں کے بوڈی پارس کو آپس میں سرجری سے جوڑ دیا گیا تھا اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایکسپیرمنٹ کافی خطرناک تھا کیونکہ اس ایکسپیرمنٹ میں تینوں لڑکیوں کے بوڈی پارٹس فیسیز اور ان کے دماغ بھی آپس میں جوڑ دیا گئے تھے پھر یہاں اس لڑکی کے دماغ میں وہ تینوں لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے کو انٹرڈیوز کرواتی ہیں ان میں سے ایک شاٹ ہیئر گرل تھی یعنی چھوٹے بالوں والی لڑکی ان میں سے ایک بیوٹیفل گرل تھی جو کہ کافی خوبصورت تھی اور تیسری لڑکی کا نام میڈلین تھا وہ تینوں آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے مائنڈز آپس میں کمبائن کر دیے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے بوڈی پارٹس بھی ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے گئے ہیں تو اب یہ تینوں مل کر اس ایکسپیرمنٹ گرل کا نام وی رکھ دیتے ہیں جو کہ ان تینوں سے مل کر بنی تھی جہاں پر وہ ایکسپیرمنٹ گرل یعنی وی اٹھتی ہے اور آہستہ آہستہ کر کے آگے بڑھ رہی تھی اس کی بوڈی کافی ویک تھی ساتھ ساتھ ان کے بوڈی کے پارٹس آپس میں کوڈینیٹس نہیں کر رہے تھے اور اسی وجہ سے اس لڑکی یعنی وی کو چلنے میں کافی پرابلم ہو رہی تھی اس کے بعد وہ جا کر سٹریچر پر لیٹ جاتی ہے جہاں پر دو آدمی اسے چیک کرنے کیلئے آتے ہیں اور جیسے ہی وہ اسے چیک کر رہے ہوتی ہیں تو وی ڈرتے ہوئے وہاں سے اٹھتی ہے اور وہاں سے باہر بھاگنے کی کوشش کرتی ہے وہ بھاگتے بھاگتے میں انڈور کے پاس آ جاتی ہے اور باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے لیکن سٹاف کا ایک میمبر اسے دیکھ لیتا ہے اور وہ اسے باہر جانے سے روکتا ہے جہاں پر وی اسے مار کر فائنلی باہر آ جاتی ہے پھر وہ بھاگتے ہوئے شارٹ ہیئر گرل کے گھر آ جاتی ہے وہاں آ کر وہ سوفی پر بیٹھ جاتی ہے پھر وی کے دماغ میں وہ تینوں لڑکیاں آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ انہیں آگے کیا کرنا چاہیے کیا انہیں واپس ہاسپٹل جانا چاہیے یا پھر پولیس کے پاس جا کر کمپلین کرنی چاہیے لیکن اب کیوں کہ وہ تینوں لڑکیاں آپس میں مل کر وی نام کا ایک ایسے ایکسپیرمنٹ بن گئی تھی کہ جن کی بات پر کوئی بھی بیلیف نہ کرے کہ اب شاید ہی کوئی ہو جو ان پر یقین کرے کیونکہ ظاہر ہے ایسے ایسے ایسپیرمنٹ پر کون یقین کرتا وجہ یہی ہے کہ نہ تو ان کے پاس اپنے کوئی پرٹیکولارٹی ہے اور نہ ہی اپنے کوئی ایڈنٹیٹی ہے کہ شارٹ ہیئر والے لڑکی اچانک سے اپنا ہاتھ دیکھتی ہے کیونکہ وی کے ہاتھ میں ایک انگلے کسی آدمی کی لگائی گئی تھی جو کہ اسے بلکل بھی پسند نہیں آ رہی تھی تو جیسے ہی وہ اسے ٹچ کرتی ہے تو وہ انگلے ٹوٹ کر نیچے گر جاتی ہے پھر وہ کسی طرح کر کے اس فنگر کو دوبارہ سے اپنے ہاتھ سے جوڑ لیتی ہے وی کے مائنڈ میں ایک بار پھر سے وہ تینوں لڑکیاں بات کر رہی ہوتی ہیں کہ ایسا کرنے سے ہمیں تو درد ہی نہیں ہوا اور کیا پتہ شاید اس ایکسپیرمنٹ کے بعد ہمیں درد ہی نہ ہوتا ہو تو اسی لیے وہ اس چیز کو چیت کرنے لگتی ہیں کہ سچ میں انہیں درد ہوتا ہے یا پھر نہیں اسی لیے وہ خود کو ادھر ادھر مارنے لگتی ہیں ساتھ ساتھ وہ خود کو ہیمر سے ڈیمیج کرنے کی بھی کوشش کرتی ہیں لیکن انہیں سچ میں درد نہیں ہو رہی تھی اب یہاں پر وہ تینوں اپنی اپنی بات بتانے لگتی ہیں کہ آخر ان کی ساتھ کیا ہوا تھا جہاں پر وہ شارٹ ہیر والی لڑکی کہتی ہے کہ جب میری ساتھ ایسا ہوا تو اس ٹائم میں اپنے گھر میں تھی لیکن تب ہی اچانک سے پیچھے سے مجھ پر کسی نے اٹیک کر دیا اور اس کے بعد مجھے کچھ بھی یاد نہیں پھر بیوٹیفل گرل اپنی بات بتانے لگتی ہے کہ میں اپنی فرینڈز کے ساتھ بار میں تھی اس کے بعد جب میں اپنے گھر جانے کیلئے باہر نکلی تو مجھے ایک گاڑی نے زور سے ہٹ کر دیا اور جب میری آنکھ کھلی تو ہم تینوں ایک ساتھ تھیں یعنی ہمیں جوٹ دیا گیا تھا پھر وہ آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں جہاں پر وہ خوبصورت لڑکی کہتی ہے کہ سب کی لئے ہمیں ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہوگی جس پر وہ شارٹ ہیر والی لڑکی کہتی ہے کہ میرا ایک فرینڈ ہے جو کہ میڈیکل کا سٹوڈنٹ ہے اور شاید وہ ہماری ہیلپ کر سکتا ہے اور میری اس فرینڈ کا نام جیری ہے اور وہ تینوں لڑکی آنکھ خود کو تیار کرتی ہیں یعنی وی کو تیار کرتی ہیں مینز ڈریس اپ کرتی ہیں اس کے بعد وہ جیری کے پاس جاتی ہیں وہاں جا کر وہ اسے ساری بات بتا دیتی ہیں وی جیری کو بتاتی ہے کہ مجھے تین لڑکیوں کو ملا کر بنایا گیا ہے اصل میں میری اوپر ایک سرجن نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا لیکن یہاں پر جیری اس کی باتوں کا یقین نہیں کرتا جس کی وجہ سے اپسٹ ہو کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے پھر نیکس ٹی وہ ریڈی ہوتی ہیں اور اسی دھوڑنے چلی جاتی ہیں جس نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا یعنی جو اس سب کا رسپانسپل تھا پورا دن دھوڑنے کے بعد جب وہ آدمی انہیں نہیں ملتا تو وہ گھر واپس جاننے لگتی ہیں لیکن تب ہی وہاں پر وین میں بیٹھے دو آدمی آ جاتے ہیں اور یہ وہی آدمی تھے جو وی کو چیک کرنے کے لیے آئے تھے اور وہ شارٹ ہیئر والے لڑکی کے گھر پر ٹارچ مار کر کو چیک کر رہے تھے وی جو کہ بہت زیادہ غصے میں تھی اور وہ ان میں سے ایک آدمی کو کافی برے طریقے سے مارنے لگتی ہے لیکن تب ہی دوسرا آدمی اسے ایسا کرنے سے رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم اس ایکسپیریمنٹ کا حصہ نہیں تھے ہم تو بس اپنی جاب کر رہے تھے اس کے بعد وہ آدمی وی کو بے ہوش کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وی بے ہوش نہیں ہوتی تب اسے دیکھ کر وہ آدمی وہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر پولیس بھی آ جاتی ہے تب وی پولیس کا سائرن سن کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن جاتے جاتے وہ وین میں سے ایک فائل لے لیتی ہے اور اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہے وہ بھاگتے بھاگتے جیری کی گھر چلی جاتی ہے جہاں پر جیری اس کے سٹیجز اور اس کے انجری دیکھتا ہے اس کے بعد وہ اس کے بینڈج کرتا ہے نیکسٹے جیری جب اس فائل کو دیکھتا ہے تو اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا دوسری طرف وی ٹی وی پر نیوز دیکھتی ہے کہ جن لوگوں کا کل اس نے مرڈر کیا تھا پولیس ان کی انویسٹیکیشن کر رہی ہوتی ہے لیکن تب ہی اچانک سے اسے کوئی سمیل آنے لگتی ہے اور جب وہ چیک کرنے کے لیے جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ جیری اس کے اس فائل کو جلا رہا تھا جو اس نے اس گاڑی میں سے چرائی تھی اب یہ بات وی کو کافی عجیب لگتی ہے ساتھ ساتھ وہ اسے یہ بھی کہتا ہے کہ جب تم پہلے جیسی نہیں ہو سکتی تو پھر ان چیزوں کے پیچھے بھاگنے کا کیا فائدہ ہے جہاں پر وی فائل پر لگی آگ کو بجھاتی ہے تو وہ فائل میں ایک ایڈریس دیکھتی ہے اب وی کو جیری پر بہت غصہ آ رہا تھا اسی لیے وہ اسے ایک بیٹ سے بان دیتی ہے اور وہ گاڑی سے اس ایڈریس پر نکل جاتی ہے پھر وہ ایکس لے کر اس جگہ پر پہن جاتی ہے اب کیونکہ وہ بہت زیادہ غصہ میں تھی اسی لیے اندر جا کر وہ ایک ڈاکٹر کو اتنا زیادہ مارتی ہے کہ اس کی باڈی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے اور کافی برے طریقے سے اسے مار ڈالتی ہے اور اسے مارنے کے بعد جب وہ اندر آتی ہے تو وہاں پر وہ اسی سرجن کو دیکھتی ہے جو کہ وی کو دیکھ کر کافی خوش ہوتا ہے وی یہاں پر کافی اگریسیو ہو جاتی ہے وہ سرجن کو کہتی ہے کہ جو بھی تم نے کیا وہ بہت غلط ہے اسی لیے وہ ایکس لے کر اس پر اٹیک کرنے لگتی ہے لیکن وہ سرجن پھر بھی کسی طرح بچ جاتا ہے اور وہ وی کو دیکھ کر اسی لیے خوش ہو رہا تھا کیونکہ فائنلی اس کا ایکسپیرمنٹ سکسیسفل جو ہو گیا تھا سرجن اسے کہتا ہے کہ تم ایسا ہی تو چاہتی تھی تو پھر اب تم مجھے کیوں مار رہی ہو شاید یہ تمہارے تین دماغوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہو ڈاکٹر کو مارنے سے روک دیتی ہے میڈلین ان دونوں کو بتاتی ہے کہ ہم اس ڈاکٹر کو نہیں مار سکتے کیونکہ ابھی ہمارا ایکسپیرمنٹ کمپلیٹ نہیں ہوا اب یہاں پر شارٹ ہیر والی لڑکی اور وہ خوبصورت لڑکی کافی حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہی نہیں تھا کہ آخر یہاں پر چل کیا رہا ہے تو اسی لیے میڈلین انہیں یہاں پر سارے بات سچ سچ بتاتی ہے وہ بتاتی ہے کہ میں اکیلی ہی تھی جو اس سرجن کے پاس آئی تھی اب کیونکہ میں خوبصورت دکھنا چاہتی تھی اسی لیے میں اپنی سرجری کروانا چاہتی تھی مجھے اس سرجن نے ایک ڈڈ باڈی بھی دکھائی تھی جسے اس نے بلیک مارکٹ سے پرچیز کیا تھا لیکن اس ڈڈ باڈی کی ایج کافی زیادہ تھی تو اسی لیے میں نے اس سرجن کو کہا تھا کہ ڈڈ باڈیز کا انتظام میں خود کر لوں گی آپ بس میری سرجری کر دینا میڈلین اس بیوٹیفل گرل کو بتا رہی ہوتی ہے کہ میں نے تمہیں ایک بار میں دیکھا تھا اور تم مجھے بہت ہی خوبصورت لگی اب کیونکہ میں تمہاری خوبصورتی خود لینا چاہتی تھی اسی لیے میں نے اپنی وین سے جان بوجھ کر تمہیں ہٹ کر دیا اور شورٹ ہیئر والی لڑکی کے بارے میں بتاتی ہے کہ اسے بھی میں نے ایسے ہی مارا تھا اس کے گھر پر اس کے بعد تم دونوں کی ڈڈ باڈیز کو میں نے لاکر سرجن کو دے دیا تاکہ وہ جل سے جل سرجری پرفارم کر سکے اب سر جان کر اس شورٹ ہیئر والی لڑکی اور بیوٹیفل گرل کو کافی غصہ آجاتا ہے میڈلین پر کیونکہ اس نے خود کو خوبصورت بنانے کے لیے ان دونوں کی بارڈی پارس کو استعمال کیا یعنی ایک طرح سے ان دونوں کی زندگی برباد کر دی اور اپنے ساتھ ساتھ انہیں بھی مروا دیا تو اب وہ تینوں مل کر وی کے دیماغ میں لڑنے لگتی ہیں اب یہاں پر میڈلین شورٹ ہیئر والی لڑکی کی آنکھ پھوڑ دیتی ہے جس کی وجہ سے وی کی ایک آنکھ باہر آ جاتی ہے ادھر کسی طرح کر کے جیری بھی خود کو آزاد کر لیتا ہے تو ادھر ہاسپیٹل میں سرجن نے وی کو بان دیا تھا اور اب وہ اس کو کاٹ کر ایک نائے ایکسپیرمنٹ کرنے والا تھا لیکن تب ہی جیری اس کے کلینک پر آ جاتا ہے لیکن یہاں پر وہ سرجن اسے بھی مار کر بے ہوش کر دیتا ہے اور کھینچ کر اندر لے جاتا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ اس کے اوپر بھی کوئی ایکسپیرمنٹ ہی کرنے والا تھا لیکن تب تک وی خود کو کسی طرح کر کے آزاد کر لیتی ہے اور یہاں پر اس نے سرجن کے لیب کو پوری طرح ڈسٹرائی کر دیا تھا اب یہ دیکھ کر اس سرجن کو بہت غصہ آتا ہے اسی لئے وہ وی پر گولی چلا دیتا ہے لیکن وہ گولی جیری کو لگ جاتی ہے لیکن گن میں بولیٹس ختم ہو جاتی ہے اسی لئے وہ وی کو نہیں مار پاتا اور اب وی غصے میں ڈریل میشین لے کر آگے بڑھتی ہے اور اب وہ اس سرجن کو مارنے والی تھی لیکن وی کے دماغ میں وہ تینوں لڑکیاں آپس میں لڑ رہی ہوتی ہیں جہاں پر میڈلین ابھی تک ان دونوں کو منع کر رہی تھی سرجن کو مارنے سے لیکن اب کیونکہ بیوٹیفل گرل کو کافی غصہ آ رہا تھا اسی لئے وہ ڈریل میشین کو اپنے ہی اندر غصہ لیتی ہے ان کی فائٹ دیکھ کر وہ سرجن سمجھتا ہے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا جہاں پر ان تینوں لڑکیوں کے ساتھ ساتھ وی بھی مر جائے گی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا اب کیونکہ وی کی اندر صرف میڈلین ہی مری تھی وہ دونوں تو زندہ تھی اسی لئے وی بھی ابھی زندہ ہی تھی اس کے بعد یسین یہاں سے شفٹ ہو کر کچھ دنوں بعد دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک آدمی سیم وی کی طرح ہی اٹھتا ہے اور چل کر جا رہا تھا لیکن جب وہ لائٹ آن کرتا ہے تو خود کو میرر میں دیکھ کر کافی شاکٹ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ جیاری اور اس سرجن کا مکسچر تھا یعنی اب وی نے سرجری کے ذریعے ان دونوں کو ہی آپس میں جوڑ دیا تھا اب وی بھی وہاں پر کھڑی ہوئی تھی جو اپنا یہ ایکسپیریمنٹ دیکھ کر کافی ہنسنے لگتی ہے اور اس کی ہنسے کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے تینکیو فر واجی